اور شروعات کرتے ہیں کہ اہم خبر کے ساتھ اونتی پورا میں انکاؤنٹر میں ایک اور آتنکی دھیر ہو گیا ہے انکاؤنٹر میں اب تک دو آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر ہے مارے گئے دونوں آتنکیوں کی پہچان منگل پورا پلواما کے آقیب مشتاق اور سید آباد پستانہ ترال کے اجاز احمد کے روپے ہوئی ہے اس آپریشن میں ایک جوان شہید ہوا ہے اور ایک جوان زخمی ہوا ہے اس انکاؤنٹر میں سنجے شرمہ کے ہتھیارے آقیب مشتاق نامی آتنکی کو بھی مار گرایا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آقیب سنجے کے قتل میں شامل تھا تو کل دیر رات سے چلایا گیا اوانتی پورا میں یہ انکاؤنٹر اب ختم ہو چکا ہے جس میں دو آتنکی دھیر کیے گئے ہیں سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے دو آتنکیوں کی رونے کی اس میں خبر ہے پولواما کے کشمیری پندیت سنجے شرمہ کو جس طریقے سے آتنکوادیوں نے نشانہ بنایا تھا ٹارگٹ کلنگ وہاں پر ہوئی تھی اس کے بعد کل دیر رات یہ انکاؤنٹر یہاں پر شروع کیا گیا تھا جس میں دو آتنکی مار گرائے گئے ہیں جس میں سے آقیب جو ایسا مانا جا رہا ہے کہ سنجے شرمہ کے قتل میں شامل تھا اسے بھی دھیر کر دیا گیا ہے وہیں ایک اور آتنکی کو بھی مار گرائے گیا ہے جس کے پاس سبھاری باترہ میں گولہ بارود ہتھیار برامد ہوا ہے پورے راکے میں سرچ آپریشن ہالانکی ابھی بھی جاری ہے لیکن کل دیر رات سے چلائے گیا یہ انکاؤنٹر اب ختم ہو گیا ہے دو آتنکی دھیر ہوئے ہیں پورے رات سے پاک کام کرنے کے لیوانے question کام کرنے کے لیوانے کے لیے یا کرتے ہیں اور جن ایساً پر سوچھا کیا موارن سوچھ پر بھی تلویر بھی تلویر تلویر جواران بعد از ایک سچ بارترین حیرت راحت راستان ایک ایک اران ایساً موسکتا ایساً موسکتا ایساً تلویر سوچھا اور ایساً کاری جواند انگیز ساچتا تلویر کتا ہے انتظر حصل، مجازن اپنی when ihr ایسال فرحیب ہیزار موسیقی وبه اپنی طریقہ بارے دن رائے کرلے ہیں اور اپنی طریق کہ طریقہ واقعی طریقہ ہے فقرائی اس کو قتلا عليه حلوالا ہے اس کے سبیت بدا کیسا آلمان انسان تصوڑا ہے انسانات کی بود، اگلی حبارت ماہ صورتان لگا ہم اپنی حیب المجاہدین ایجید کیسا لینہ była حلوالا ، ہم نے اپنیک اختیارا و اچھکر گیر منتول ہے موجود اچھکای ویاری اپنے مددید اچھکای آسکار جو ایک این کبھی وقت حصل کردام مجدید مجدد اچھکای آسکار قتصار کیا آسکار آسکار رہے والدین سے چھوکتا گفتا ہے خارج اچھکای آسکار راستان باقرار رائع دیگا کشمیری پندت سنجے شرما کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد ان کے پریجنہ انصاف کی گوہار لگائی ہے سنجے شرما کی پتنی سنیتا شرما نے ہمارے سمواداتا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار ان کی فیملی کو کہیں اور ٹرانسفر کریں سنیتا شرما نے بتایا کہ وہ خوف زدہ ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ آگے ان کا پریوار کیسے سرکشت رہے گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہیں جوب بھی مہتر آئی جائے کہ انکٹر ہوا کہیں اور اس میں 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 کیا کہہ سکتا ہوں گورنمنٹ دعوی کرتے ہیں تو مجھے معلوم ہے یہ گورنمنٹ کو پتا ہے مجھے معلوم نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اچھا آپ کیا چاہتے ہیں الگ ایڈمیسٹریشن سے کیا چاہتے ہیں جائے سے یہاں کے لوکلز بھی چاہتے تھے ان جسٹس ہونا چاہے اس فیملی کے ساتھ جسٹس ہونا چاہے اور ریہیبیلیٹیشن ہمارا کیا جب سٹیٹ گورنمنٹی تھی تاپ تک ہم نئی تھے سکر آپ ایل جی ہے تو یہ ہم بھی سکر آپ بھی نہیں سکر آپ آپ بالکل سکر موضوع نہیں کر سکتے ہیں ہمارا کو ہم اس وقت موجود ہے آہ سنجے شرمار جی کی جو آہ فیملی ہے ان اس کے ساتھ موجود ہے ان کی آہ جو اہلیہ ہے اور ان کے بچے ہیں تو ان کی جو آہ وائف ہے ان سے جانیں گے کہ آخر کار مطلب ال جی ایڈمیسٹریشن یا مرکزی حکومت سے یہ کیا چاہتی ہے اس حوالے سے آہ سنیتا جی مجھے بتائیے کہ آپ ال جی ایڈمیسٹریشن یا آہ سینٹر گورنمنٹ سے اب کیا چاہتی کیا ہو سر میں سینٹر میں سے یہ چاہتی ہوں میرے چھوٹے بچے میرا کوئی سہارا نہیں آج تک آپ اس گھو میں کس طرح کوئی خوف محسوس کر رہی تھی کیا یا آہ اس سے آگے کیا محسوس کر رہی ہے سر میں یہ جانا چاہتی ہوں میرے ساتھ نہیں تو کوئی مجھے کسی سکوٹی کے ہنڈر نہیں تو میرے کوئی یہاں سے اٹھا ہمیں اٹھا لیجئے گی یہاں سے ہم کیسے رہ پائیں ہیدھر پچاس سال سے جب ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا کسی پڑوسیوں نے ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا آج پچاس سال کے بعد ہمارے لیے کون دشمن آیا جو گیٹ کے باہر نکلتے ہوئے دشمن نے ان کو گرا دیا ایک قریب بندے ہم ایک انصاف ملنا چاہیے میں کچھ نہیں کر پاؤں گے بھاگے ہمارے دو بیٹے اور بھی ہیں یہ ڈیوٹی جاتے ہیں ہمیں ان پہ بھی تھوڑا ان کے لیے بھی سکوٹ دیا کا وارڈر چاہیے کل ان کے ساتھ کچھ ہوگئے ایک کو مار گرایا کل ان کے ساتھ ہم نے باہر بھی جانا مندر ہی تھوڑا رہیں گے اچھا مجھے یہ بتائیے لوکلز مسلمز جو ہے یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں دو دن سے یہ بھی چاہتے تھے کہ ایک انصاف ملنا چاہیے جسٹس ملنا چاہیے انصاف ملنا چاہیے فیملی کو تو آج جو سیکیورٹی پورسز نے کہا کہ اس ملٹنٹ کو مارا گیا ہے جو ملٹنٹ اس میں ملوث تھا تو آپ کیا کہتے ہیں سر میں یہ گھومٹ سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف چلو آپ بولے کہ انصاف آپ کو مل گیا اس کو مار گرایا وہ مجھے نہیں پتا وہ بھگوان جانے میں یہ آپ سے اپیل کر رہی ہوں میرے بچوں کے لیے کچھ کے جور مجھے چاہیے یہ تھی سنجی کمار جی کی جو اہلیہ تھی ان کا یہی ماننا ہے کہ آج تک اس علاقے میں یہ مقامی مسلمانوں کے ساتھ بائی چارے کے ساتھ رہتی تھی اور محفوظ اپنے آپ کو مانتی تھی لیکن آج جب یہ واقع پیش آیا تو یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ یہاں محسوس کر رہی ہے دوسرا اس کا یہی کہنا ہے کہ جو رہیبلیٹیشن اس کی ہونی چاہیے جو یوٹی گورنمنٹ ہے یا مرکزی حکومت ہے ان سے یہی مانگ ہے کہ اس کی جو رہیبلیٹیشن ہونی چاہیے جمہو کشمیر پیڈی پی کی جمہو ذرا یونٹ نے سمپتی کر کے خلاف استاکشہ ربیان آج جاری رہ گئے سگنیچر کیمپین پیڈی پی دورہ ویروت درش کرنے اور حال ہی میں جمہو کشمیر سرکار دورہ جاری کیے گئے سمپتی کر ادھی سوچنا کے خلاف جنتہ کے بیچ جاگ رکتہ پیدا کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے پی ڈی پی نیتاؤں نے گاندھی نگر کے گولے مارکٹ علاقے میں آج ابھیان چلایا اس موقع پر پی ڈی پی نیتاؤں نے کہا کہ غریب لوگ سمپتی کر ویوستہ سے بری طرح پر بھاوت ہوں گے اور اس لیے سرکار کو یادش فوری طور پر واپس لینا چاہیے جمہو کشمیر میں پروپرٹی ٹیکس فرسٹ اپریل سے لگایا جا رہا ہے لیکن اس کے خلاف بہت سارے لوگ سڑکوں پہ اترے ہیں اور پی ڈی پی کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ایک سگنیچر کمپین شروع کیا ہے کچھ دن پہلے سے یہ کمپین شروع ہوا ہے اگر ہم آج کی بات کریں تو جمہو ڈسٹرک جو پی ڈی پی کا یونٹ ہے ان کی طرف سے گول مارکٹ میں یہ سگنیچر سگنیچر چلا جارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اسے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا مہمہد علیان صاح吧 آپ نے آج سگنیچر کمپین میں جو پروپرٹی ٹیکس کے خلاف آپ نے سگنیچر کیا ہے کیوں لگتا آپ کو کہ پروپرٹی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے کیوں کہ ہم لوگ جو جان دکھ سوچتے ہیں کہ پروپرٹی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے ہمارے مطلب پروپر ٹیکس کو ڈ Wouldn τη پیڈی پی سے ہے آپ نے سگنیچر کمپیننگ لگایا ہے کیوں شروع کیا ہے ہم نے سگنیچر کمپیننگ یہ لوگوں کی وجہ سے لگایا ہے لوگوں کا من نہیں ہے کہ پروپٹی ٹکس دیں لوگ جو ہیں ہماری سٹیٹ کے گریب ہیں بے رجگار نوجبان بچے ہیں دکانداروں کے کام بھی نہیں ہے کوئی بزنس نہیں ہے جیرو ہے سسٹم اس وجہ سے یہ لوگ اس کے پروپٹی ٹکس کے کابل نہیں ہے یہ کہاں سے دیں گے آلرہی اتنے ٹکس لگے ہوئے ہیں روز مسپلٹی جو ہے مہینے بار کا ہر ایک گھر سے سو روپیہ لے جاتی ہے مہینے کا بارہ روپیہ وہ ٹکس ہو گیا اور کتنے ٹکس بریں گے یہ سگنیچر کیمپین کب تک یہ چلتا رہے گا اس پر ضرورت ہے یہ کنٹینیو چلے گا تھوڑے دن جب تک ہمیں یہ لگتا ہے اوپر سے اشارہ نہیں ملے گا کہ الجی صاحب جو ہیں اس پر تھوڑا نرم ہو گئے ہیں تب تک یہ کنٹینیو چلتا رہے گا گیاب دے گے بیچ میں لیکن جو چلتا ہی رہے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ سگنیچر کر رہے ہیں مرجی سے کر رہے ہیں ہم جب کہتے تھے نا ہماری میڈم میں بھولتے تھے کہ تین سو ستر پینتی سے پہ کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کشمیر کی پارٹی ہے لیکن آج آپ نے دیکھ لیا اور جہاں کہ لوگ جو برجٹ کے حصہ لے رہے ہیں پی ڈی پی کے نام پہ کہ لوگ جو تین سو ستر پینتی سے جو چوری سے ہم سے لوٹا گیا تھا اس کے خلاف ہیں لوگ جہلے تار لوگ اس کے قابل نہیں ہیں پرپٹی ٹیکس دینے کے لیے پہلے تو ہمیں کرونا کی مار پڑی ہوئی ہے یاروں میں کام نہیں ہے لوگوں کے پاس انپلائیمنٹ اتنی ہے بچے گھر میں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی انڈسٹری والوں نے بچوں کو باہر نکال دیا اور سب سے بڑی بات ہے جہ ہمیں کمپیر کرتے ہیں لدھیانے سے چندی گھر سے دلی سے دلی کتنا بڑا خواب ہے لدھیانے میں انڈسٹری کتنی ہے ہمارے جمعوں میں کیا ہے کیابرامن آشو کے ساتھ میں سمیر بات نیوز ایک ٹیم جمع اور آگے بھی خبروں کا رکھ کریں گے لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا اور بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے خبر بیہار سے جہاں کے وحشالی زلہ کے جندہہ میں گلوان کے شہید جائے کشور سنگھ کے پتہ راج کمان سنگھ کے ساتھ مارپیچ درویوار اور گرفتاری کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے دراصل شہید سینک کا اسمارک بنانے کو لے کر یہ ویواد ہوا تھا لوگوں کا روپ ہے کہ بیہار سرکار کی زمین میں پرستاوت شہید سینک کا اسمارک بنانے سے روکنے کے لیے ہرینات حرام نے ایسی ایسٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اس پر کاروائی کی گئی پولیس کاروائی کی پوری گھٹنا سیزی ٹی وی میں قید ہو گئی پولیس گرفتاری کے دوران کسی پرکار کے درویہوار کی کو نیرادھار بتایا گیا ادھر اس معاملے میں سینہ کے ادھکاری گاؤں پہنچے اور تھانہ ادھیکش سے جانکاری حاصل کی ڈی ایس پی میم صاحب آئی تھی تو بتائی جے آپ اسمارک ہٹ آ لی جے پندرہ دن کے میں ٹائم دیتی ہوں تو ہم بولے جے ٹھیک ہے میرے پاس جو ڈکومینٹ ہے وہ ہم لے کے آپ کو دکھائیں گے کل رات میں کیا ہوا تھا کل رات میں ہوا ہے جو تھانہ پر بھاری صاحب آئے تھے تین چار گاڑی سے اور پیتا جی کو یہاں سے آریسٹ کر لی اور آریسٹ جو ہے گھیچتے گھانچتے اور دو تین پیٹ پیچھے سے چلا بھی دیئے گاڑی میں یہاں سے جب آریسٹ کر لے گئے ہیں تو ابھادر میں نے گالی دیئے ہیں گالی گلو اور اس پر جندہا پر شاشن آگے کی دیس آتے کر لے بجرنگل اپنے دیس آتے کر چکا ہے اگر اس ماملے میں اس پریوار کو اگر انصاف نہیں ملتا ہے اگر مورتی کی آس تھاپنا نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ آندولن کریں گے ہم لوگ کام ارکاس لیے ہم لوگ اس لیے بھی پرتیباد ہو گیا ہے کہ اس مورتی کی آس تھاپنا اور اس اس تھل کا ڈھلائی کا کاریے پور کروا کر کے ہی مانیں گے دیکھیں وہ جمین جہاں پہ بنا ہے وہ بیہار سرکار کا ایک جمین ہے جس پہ روڈ ہی نکلا ہوا ہے جس جس روڈ کے بھگل میں یہ ابھیوک پکش کا بھی جمین ہے اور اسی روڈ کے سامنے پکش میں جو وادی پکش ہے ان کا جمین ہے جو جمین ہے اس پہ راستہ نکلتا ہے وادی پکش کا اس کمپلیٹ راستہ کو انہوں نے عورت کر کے اس مار بنایا ہے جس میں انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں لیا ہے جسے ان کے ادھکاروں کا حنن ہو رہا ہے وہ یہ چاہتے تو وہ اپنے جمین پہ کافی جمین تھا وہاں بنا سکتے تھے یا پھر سرکار سے کوئی جگہ لے لیتے جہاں پر کسی اور کی پرکار سے کوئی اتھکرمن نہیں ہوتا ہے کسی اور کے عدیگاروں کا عورت نہیں ہوتا تو اس پر کوئی معاملہ نہیں بنتا لیکن یہ ان کے راستے کو عورت کر کے انہوں نے اس مار بنایا ہے چلی آگے بڑھیں گے اور نشے کے خلاف چھیڑی مہیم کو آگے بڑھاتے ہوئے کٹھوہ پولیس نے جمہو پتھان کوٹ راستی راجمارک پر کٹھوہ نے ایک ناکی کے دوران دو نشہ تسکروں کو گرفتار کیا ہے جس کی جانکاری دیتے ہوئے ایس ایس پی کٹھوہ شریف دیپ سنگھ نے نیوز ایٹین سے بتایا کہ گپت سوچنا کے آدھار پر ناکہ لگایا گیا جس دوران آلٹو کار جب تلاشی لی گئی تو اس میں سوار دو نشہ تسکروں سے ڈیٹھ سو گرام چٹا برامت ہوا جسے پولیس نے اپنے قبضے میں لے کر دو تسکروں کو گرفتار کیا ہے میں ان کی کارٹ کو بھی قبضے میں لے کر آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے نشہ کے خلاف شیڑی ہوئی اپنی محیم کو آگے بڑھاتے ہوئے کٹھوہ پولیس نے آج دو تسکروں کو لگ بگ دیر سو گرام چٹے کے ساتھ گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کی پنجاب سے آ رہی ہے کار کو جب ناکہ کے دوران کالی وڑی ملکا گیا تو اس کی تلاشی جب لی گئی تو اس میں سے دو نشہ تسکروں سے وہ لگ بگ دیر سو گرام جو ہے چٹہ برامت کیا گیا ہے وہیں سس پی کٹھوہ شیب دیف سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس طرح کی جو نشہ کے خلاف جنگ ہے وہ آگے بھی جاری رہے گی نیوزیٹین جمو کشمیر کے لیے کٹھوہ سے جرنجی سے شریماتا ویشنو دیوی جی کے تارا کوٹ ٹریک سے سانجھی چھت پر لگنے والے روپے پریوجنا کا ویروت کٹھرا کے تمام ویپاری کر رہے ہیں وہیں ویپاری ورگوں کا کہنا ہے کہ اگر روپے پریوجنا شروع ہوتی ہے تو کٹھرا کے ویپاری ورگ کے اوپر خاصا اثر پڑے گا اس کے شروعات ہم ہونے نہیں دیں گے اس کو لے کر آج ویروت جتایا گیا اور اسی ویروت میں تمام آنے بند ہیں وہیں شدھالو سچارو طریقے سے ٹریک سے ہوتے ہوئے بھون کی طرف ماتا ویشنو دیوی جی کے درشنوں کے لیے روانہ ضرور ہو رہے ہیں لیکن انہیں کھانے پینے اور رکنے کی ویوستہ کو لے کر خاصی دکتیں چھیلنی پڑ رہی ہیں شریم آتا ویشنو دیوی جی کے دروار پر روپے پرکریہ کو لگانے کو لے کر کے کٹھرا کے تمام لوگ بیروت پر درشن کرنا شروع کر چکے ہیں آج فیلال ایک دن کی بند کی کال جو تھی وہ دی گئی تھی اور آپ حجوم صافتور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی سنکھیا میں جو ہے وہ کٹھرا کے تمام لوگ جو ہے تمام بیپاری ورگ سے جڑے لوگ جو ہے وہ کرنا شروع کر چکے ہیں پورانہ درور تک جو ٹرا کے نکٹ دکانے ستیتی وہ فیلال باد ہو چکی ہے اور لوگ بیروت کر رہے ہیں کہ روپ میں نہیں لگنا چاہیے اگر لوگ پر لگتا ہے تو تمام بیپاری لوگ جو ہے تو سڑک پر آنا شروع ہو جائیں گے فیلال آج جو ہے وہ پردرشن یہاں پر پردرشن کی شروعات کر دی گئی ہے اب یہ پردرشن کتنا لمبا چاہ سکتا ہے شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے جمع کشمیر پولیس دوارا سیوک ایکشن پروگرام کے تحت سامبہ میں کرکٹ ٹورنمنٹ کا ایوجن کیا گیا اس کرکٹ ٹورنمنٹ کا اوڈھاٹن جکی ایس رینج کے ڈی آئی جی شکتی پاٹھک نے کیا اس کرکٹ ٹورنمنٹ میں کل 32 ٹی میں حصہ لیں گی ریپارٹمنٹ کی اور سے جو بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی یاد میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت یہ الگ لگ جگہ کے اوپر ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں اسی شرنکھلا میں جو ہماری جمع سامبہ کٹ ہوا رینج ہے ہم بھی یہاں پر یولا کرکٹ ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں آج جو پہلا جو میچ ہے وہ سامبہ سے سٹارٹ کیا ہے الگ بھک نو ٹی میں یہاں پر ہیں جو کی بھاگ لینے جا رہی ہیں اور ٹوٹل ہمارے اس پورے ایونٹ میں لوگ 32 ٹی میں جو ہے بھاگ لیں گے اور اس کا ادیش یہ ہی ہے کہ یوتھ ہے اس کو سپورٹس کے ذریعے انوال کیا جائے ان کی انرجی کو چنلائز کیا جائے اور کہیں نہ کہیں وہ پوزیٹیو میں کانٹریبیوٹ ہوتی ہوئی سماج کو ٹھیک راستے کے اوپر چلنے کی دشا دیتی رہے اسی دشے سے یہ میچ رکھے گئے ہیں اور اس کے جو فائنل ڈیٹ ہے جیسے سے میچ آگے بڑھتے جائیں گے تو لگو مارچ کے لانسٹ ویک میں جا کر کے وہ فائنل میچ ہوگا اور کتنی ٹی میں اس میں بھاگ لے رہے ہیں ٹوٹل تھٹی ٹو ٹیمز جو ہیں لگو اس میں بھاگ لے رہے ہیں اس میں محلاؤں کا بھی ہے محلاؤں کے ابھی اندر پیس تین ہی ٹیمیں ہیں ان کا میچ لگ سے ہوگا آم آم ینگ جمیریشن کو یہی سندیش ہے کہ جب ہم اس عوستہ میں آتے ہیں تو اپنی انرجی کو کیسے چنلائز کیا جائے بڑھنے والے بچے پڑھائی میں لگتے ہیں اور جو کھیل سکتے ہیں وہ اپنی کھیل کے ذریعے اپنی انرجی کو لگائیں اور اپنے کیریئر کو انہیں دشاں میں آگے کہیں نہ کہیں بڑھائیں یہی ایک سندیش ہے کہ ہم نشے سے دور رہیں گلت سنگتی سے دور رہیں اور سماج میں کچھ نہ کچھ پوزیٹیو میں کونٹر بارام اللہ زلے کے پٹن ہمرے ریلوے سٹیشن پر چلتی ٹرین کی چپیٹھ میں آنے سے چالیس سال کے ایک ویکتی کی موت ہو گئی امرتہ کی پہچان محمد حفظ اللہ گنائی پتر محمد اکبر گنائی نواسی چندر ہاما پٹن کے روپ میں ہوئی ہے اس نے اس سنبند میں معاملہ درش کر لیا ہے اور آگے کی جانچ شروع کر دی ہے چلے آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے ہماتر پردیش کی خبروں کا جہاں دلی دورے سے واپس شملا لوٹ آئے ہیں سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو اور چھوٹا شملا کے سکول پہنچے ہیں یہاں پہنچے پر سی ایم کا چھاتروں نے دھول نگاڑوں کے ساتھ سواغت کیا چھاتروں نے سی ایم پر پھول بھی برسائے سی ایم کے سواغت میں یہاں شکشہ منتری روحی تھاکر اور ودائک حریش جنار تھا موجود رہے سینر سکینری سکول چھوٹا شملا کے واشک سماروں میں سی ایم بطور مکھیتی تھی شرکت کر رہے ہیں چھوٹا شملا کے اسی سینر سکول سے سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو نے اپنی دسویں پاس کی ہے اور آج وہ بطور مکھیمنتری اور مکھیتی تھی کے طور پر یہاں پہنچے ہیں اپنے سہ پاتھیوں اور شکشکوں سے ملاقات انہوں نے کی سکول میں سی ایم نے سکول ٹیچر ساویتری دیوی کے پاؤں چھوکر آشروات بھی لیا یہاں شکشکہ نے سی ایم کو ان کی پوٹریٹ بھینٹ کی کارکرم میں سی ایم نے اپنے سکول ٹیچر کو سمانت بھی کیا ہے سکول میں پڑھی سی ایم کی بہن سنگیتا تھاکور کسومٹی میں مٹھائی کے دکان چلانے والے تلک راج چڈہ اور مکھیمنتری کے سہ پاتھیوں کو بھی سمانت کیا گیا سی ایم سکول کے دنوں میں تلک راج چڈہ کی دور سولن میں سی پی ایس سنجی عوستی سکول کے وارشک کارکرم میں شامل ہوئے زوران انہوں نے میڈیا سے باکشت کی اور بھاچپا پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ بھاچپا ہندتو کا مدہ اچھال کر دیش میں پھر ستہ میں آنا چاہتی ہے لیکن ان کی یہ چال دیش کی جنتہ سمجھ چکی ہے اور اب جنتہ بھاچپا کی چالوں میں آنے والی نہیں ہے کانگریس پارٹی کی بھی چار دھارہ جو سرو دھرم کو ساتھ چلنے کا ہے سبھی کمیونٹیز کو ساتھ چلنے کا ہے ہم سیکلیر سٹیٹ میں رہ رہے ہیں اور سمجھ دھان بھی یہی ہمیں کہتا ہے اس لئے سمجھ دھان کی رکشہ کرنا بھی ہمارا دائی تو ہماری جمعباری بنتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو ابھی ویدھان سابہ کے چناؤں ہوئے جس میں جنہ دیش کانگریس پارٹی کو ملا سرکار بنی ستانوے پرسنٹ ہمچال پردیش میں جو ہے ہندو رہتے ہیں اور ہندو سٹیٹ میں جہاں ستانوے پرسنٹ ہندو ہوں وہاں پر کانگریس کی ویچار دھارہ کو لوگوں نے جو ایکسپٹ کیا اور کانگریس کو جنہ دیش دیا یہ اس کا اپ اس کا اتر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اتر آپ کو ملیا آج گماروی میں کینڈرے منتری انوراک تھاکو نے لوگوں کی سمسیاں سنی اور سمسیاں پر لوگوں کو کاروائی کا بھروسہ دیا گماروی میں ستانیہ کانگریس ویدھائیک راجش دھرمانی نے بھی کینڈرے منتری سے ملاقات کی اور ان سے کینڈر کے وکاس کاریوں کو لے کر چرچہ کی گئی دو مارچ کو بی جے پی ایک اہم بیٹھک کرنے جا رہی ہے یہ بیٹھک ہیمارچل ویدھان سبح پریسر میں ہوگی جس کی ادھیکشتہ نیتا پرتیپکش جارام تھاکور کریں گے خبر ہے کہ اس بیٹھک میں بی جے پی کے سبھی وضائق شامل ہوں گے اور اس بیٹھک میں بجٹ ستر کو لے کر چرچہ ہوگی ساتھ ہی اس میں آنے والے لوگ سبح چناف کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم پر بھی رڑنیتی بنائی جائے گی وہیں آج نیتا پرتیپکش اور پورپسی ایم جارام تھاکور دھرمشالہ کے دورے پر رہیں گے تو پہر بعد دھرمشالہ پہنچیں گے اس دورے میں وہ آنے والے لوگ سبح چناف کو لے کر بی جے پی کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کریں گے اور خبر رامپور سے آپ کو دے رہے ہیں جہاں کے سراہن کشتر میں ایک مکان میں آگ لگنے سے ستر سال کی بزرگ زندہ جل گئی گھٹنا شہدہار کے رنگوری گاؤں کے ٹھارلوکی ہے جہاں بیتی رات دو بجے ایک مکان میں اچارک آگ لگی لیکن سڑک سبدہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں دمکل ویبھاگ کے کرمی نہیں پہنچ پائے اور اس کی وجہ سے مکان میں لگی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا اس وجہ سے بزرگ کی زندہ جلنے سے موت ہو گئی خبرمنڈی سے جہاں زلا پولیس کو نشے کے کالے کاروبار کے خلاف چھیڑے گئے وشش ابھیان میں ایک اور سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے سندنگر میں چوبیس سال کے ایک ایرل کے یوک کو ایک کلو چھے سو چوہتر گرام چرس کے ساتھ برامت کیا ہے انترازچے باجار میں اس چرس کی قیمت لاکھوں میں آنکھ رہی ہے ساتھی بتایا جا رہا ہے کہ ناشنل ہائیوے کیس پر پونگ میں ناکے بندی کے دوران کیرل کا یہ یوک نشے کی کھیپ کے ساتھ پکڑا تھا اس سمیں آروپی ہیماچل پت پریوہن نگم کی بس سے منالی سے دلی جا رہا تھا پولیس نے آروپی کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کی دھارہ بیس میں ایف آئی آر درج کر کاروائی شروع کر دی ہے پرارمبک جانچ میں بتایا جا رہا ہے کہ آروپی کلو سے چرس لے کر آیا تھا آج شام کو سندر نگم پولیس دورا ایک ناکہ لگائے گا تھا پونگ میں تو اس میں ناکے کے دوران ایچار ڈی سی کے بس جو کی منالی سے دھلی جا رہی تھی اس میں ایک یوک چوکی کررل کا رہنے والا ہے اس کا نام اپسر رحمان وارم ہوا اس کے پاس ایک کلو چوہتر گرام چرس برامر ہوئی ہے تو اس کے میں اس ماملے میں پولیس اس کے اخلاف کاروائی کر رہی ہے اس میں پر جسٹوری اور اس کو ارشت کر دی ہے سندر نگم میں پولیس کافی ایکٹیوی کام کر رہی ہے اور لگتار اس سال بھی نشہ کے خلاف جو مہم مماری تھی وہ ابھی تک کنٹیوی اور آگے بھی اسی طرح کے شدت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ بولیٹن میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی لیکن ہیمارڈر پردیش کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر اور لڈاک کی تمام اہم خبروں کو جاننے کے لیے آپ جڑے رہیے نیوزیٹین جی کے لیش کے ساتھ نمسکار موسیقی